یہ جو آج کل محول چلا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلی ہوئی ہے اس سلسلے میں یہ اسلام نے ہمیں واضح ہدایت عطا فرمائی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس سے بھاگنا نہیں چاہیے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے جہاں پھیل جائے وہاں سے بھاگو نہیں اور جہاں ہو وہاں جاؤ نہیں یعنی اللہ تعالی نے توقل بھی سکھایا ہے اور احتیاط بھی سکھائی ہے اللہ پر بھروسہ بھی رکھو کہ جہاں پھیل جائے وہاں سے نہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی علاقے میں آپ نے تو پلیک کا نام لیا تاؤن کا نام لیا اور یہ چیز بھی اس سے متشابہ ہے اس کے ساتھ ایک شکل اس کی ملتی جلتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تاؤن پھیل جائے وہاں سے نہ بھاگو ہندوستان کے اندر تاؤن پھیلا تھا بہت بڑا یہ پارٹیشن سے پہلے تو کیا ہوا بریلی شریف کے اندر تاؤن آ گیا دنیا بھاگ گئی حضرت آلہ حضرت فاضل بیلوی رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے پیشواہ و مقتدہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا رسول پاک کا ارشاد ہے میں نے یہاں سے نہیں جانا تو آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ کے بھی گلے کے اندر وہی گلتیاں پیدا ہو گئی جو انہی لوگوں کے گلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور طبیبوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو بالکل تاؤن کے اندر یہ مبتلا ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دنیا سے تو میں نے جانا ہی ہے ہر بندے نے جانا ہے لیکن میں تاؤن کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا تاؤن سے میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا مانگ لے تو اس بیماری کے ساتھ وہ دنیا سے نہیں جائے گا وہ دعا کیا ہے کہ کہ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے اور مجھے بہت سرے لوگوں پر فضیلت دی ہے جو کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا مانگ لے اللہ تعالی اس کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گا اور اگر ہو بھی تو اس کے ساتھ وہ دنیا سے نہیں جائے گا آپ نے فرمایا میں نے بہت سارے تاؤن زدہ لوگوں کو دیکھ کر یہ دعا مانگی ہوئی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا بھروسہ اور یقین ہے کہ میں اس کے ساتھ دنیا سے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے آقا و مولا نے یہ ارشاد فرمایا ہے پھر بیماری بڑھ گئی تو طبیبوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بات کلیر ہے پھر آپ نے کہا اللہ مصدق الحبیب وقذب الطبیب اے اللہ طبیب کو جھوٹا کر اور آپ نے حبیب کو سچا کر طبیب کو جھوٹا کر اور آپ نے حبیب کو سچا کر تو دو دنوں کے اندر بلکل ٹھیک ہو گئے تو مقصد یہ ہے کہ اللہ پہ بروسہ بھی ہونا چاہیے مگر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں ہو وہاں جاؤ نہیں مطلب یہ ہے کہ حفاظت کی جو تدبیر ہے وہ بھی کرنی چاہیے ایک مجزوم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آپ نے ہاتھ نہ ملایا بیعت کرنے کے لئے لوگ آئے بنو سقیف کے وفد آیا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے میں رات کو پڑھتا رہا ہوں میں ساری حدیثیں لکھ کر لیا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو سقیف کے لوگ آئے ان میں ایک آدمی مجزوم تھا جس کو جزام تھا کوڑی کا مرض تھا سب لوگ بیعت کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی دیکھ کر فرمایا قد با یا نا کا تیری بیعت ہو گئی ہے فرمایا کہ تیری بیعت ہو گئی ہے فرجے تو لوٹ جا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے اس مجزوم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا اور آج کل بھی ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کا ایک طریقہ ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملانے میں احتیاط کریں ہاتھ کم ملائیں اور ہاتھوں کو دھوئے زیادہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملانے سے گریز کریں تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہی ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایک مجزوم کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجزوم کے ہاتھ کو پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو اپنے ساتھ اپنے برطن میں بیٹھ کر کھلایا اور فرمایا کہ اللہ پر بروسہ رکھو اللہ پر توقع رکھو یہ حدیث ابودعو شریف کے اندر ہے کتاب التب کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ اپنے برطن میں ڈالا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھایا بھی تو ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا پر بروسہ بھی سکھایا ہے کہ یہ سمجھو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مرض لاحق نہیں ہو سکتی خدا تعالی کا فیصلہ نہ ہو تو کوئی کسی کو مرض نہیں لگ سکتی لیکن احتیاط بہرحال کرنے کی ضرورت بھی ہے تو دونوں پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور اسی طرح آپ نے فرمایا لا ادوہ کوئی متدی بیماری نہیں ہوتی کوئی بیماری متدی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت کے ساتھ نہیں پھیلتی اللہ کے حکم کے بغیر کیونکہ عرب کے اندر یہ ایک غلط ان کا ایک مسکنسپشن تھی ان کی ان کا ایک ایک پرسپشن تھی غلط وہ کیا تھی کہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ بتوں کی طرف سے ہیں جو کسی کے اوپر بت ناراض ہو جائے تو وہ اس قبیلے کو یہ بیماری لگا دیتا ہے تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنی طاقت کے ساتھ پھیلتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ نہیں بلکہ بتوں کے حکم کے ساتھ پھیلتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسے غلط ہے لا عدوہ ایسا کوئی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا فر من المجزوم اکمہ تفر یہ صحیح بخاری کتاب الطب کی حدیث ہے فرمایا کہ مجزوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو جزام والے شخص سے ایسے بھاگو کہ جیسے شیر سے بھاگتے ہو مقصد یہ ہے کہ شیر سے تم بچنے کی پوری تدبیر کرتے ہو اسی طرح تم جزام سے یعنی کوڑ کے مرض سے بچنے کے لیے بھی پوری تدبیر کرو یہ بھی صحیح حدیث ہے تو اس لیے تدابیر کا اختیار کرنا بالکل جائز ہے اور اسی سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگلے جمعہ سے لے کر صرف خطبہ جمعہ اور نماز بس یہ ہوگا یعنی خطبہ ہوگا یا خطبے سے پہلے جب لوگ کٹھے ہوئی جاتے سب نے آنا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مسجدیں بند کر دو مسجد میں نہ آؤ تو میں اس کا حامی نہیں ہوں مسجد میں ضرور آؤ لیکن ہاتھ ملانا کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کا دورانیاں ہم کم کر دیتے ہیں کہ آپ خطبہ سے پہلے آ جائے سنتیں آ کر پڑھ لیں خطبہ سن لیں اور نماز پڑھ لیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں انہی ٹائم یہی رہے گا جماعت کا ٹائم یہی ہے بس یہ ہے کہ آپ ذرا لیٹ آ جائیں ہاں یہ بھی ہے کہ وضو گھر سے کر کے آئیں ٹھیک آپ وضو گھر سے اور سنتیں بھی آپ یہاں پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی گھر جا کے پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی بہرلہ جتنی زیادہ گیدنگ سے آپ بچیں گے اتنا بہتر ہوگا تو مولا پاک ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے ہر انسان کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ہم پر رکھے وما علینا اللہ البلاغ